آج کی کہانی دو ایسے قیدیوں کے بارے میں ہے جو نیو یورک کی سب سے محفوظ اور سب سے ہائی سیکورٹی والی جیل کو توڑ کر بھاگ گئے تھے یہ قیدی اتنے شاتر اور چالاک تھے کہ انہوں نے جیل کی ایک فیمل سپروائزر کو اپنے پیار کے جال میں فسایا تھا اور پھر اسی سپروائزر کی مدد سے نیو یورک کی سب سے حیرت انگیز جیل بریک کو انجام دیا تھا ان قیدیوں نے جیل سے بھاگنے کے لیے اس سرنگ کا استعمال کیا جہاں تک پہنچنا لگ بگ ناممکن تھا اور جیل کے دوسرے قیدی اور گارٹس اس بات سے بلکل بے خبر تھے کہ ان کی جیل میں ایک ایسی جیل بریک ہونے والی ہے جس کے بعد پوری دنیا حیرت میں پڑ جائے گی ان دونوں قیدیوں میں سے سب سے پہلے کا نام تھا ریچارڈس ویلیم میٹ جو کی کہانی کا مین کردار ہے اور دوسرے کا نام ہے ڈیویڈ سویٹ جو کی کہانی کا دوسرا مین کردار ہے اب میں آپ کو ان دونوں قیدیوں کے جیون کے بارے میں بتاتا ہوں پہلا نام ہے ریچارڈس ویلیم میٹ کا ریچارڈس ویلیم میٹ کا جن 25 جن 1966 کو امریکہ کے ٹون وانڈا نیو یورک میں ہوا تھا جو ایک پیشور اپرادی تھا میٹ پہلے سے ہی ایک ایسا انسان تھا جسے لیگل کام کرنا پسند نہیں تھا اس کی سوچ پہلے سے ہی ایسی تھی کہ اسے آگے جا کر الیگل کام کرنے ہے اور جس کی وجہ سے اس نے 3 دسمبر 1997 کو اپنی ایک ساتھی لی بیٹس کے ساتھ مل کر اپنے 76 سال کے باس ویلیم ریکرسن کو ان کے گھر نورتھ ٹون وانڈا کے پاس سے اٹھا لیا اس نے اپنے باس پر حملہ کرنے کے بعد ان کو اپنے ساتھی کی کار کی ڈگی میں ڈال دیا کیونکہ ویلیم میٹ کا ماننا تھا کہ ریکرسن کے پاس پیسو کی ایک بہت بڑی رقم ہے اور اس نے ریکرسن کو اقوا کر کے ان سے انہی پیسو کے بارے میں جاننا چاہا لیکن ریکرسن کے پاس سے پیسو کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ملی اسی لیے اس نے ان کی گردن کو مرود دیا اور ان کی موقع پر ہی موت ہو گئی اس کے بعد اس نے اپنے باس کے شریر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ندی میں بہا دیا اور پکڑی جانے کی ڈر سے وہ نیو یورک کے لیے بھاگ گیا بھاگنے کے بعد وہ امریکہ اور میکزیکو کی سیما پر بسے ایک شہر موٹ مروز میں اس نے پرویش کیا جو کی میکزیکو میں ہی آتا ہے اس نے وہاں پر کام ڈھونڈنے کی خوب کوشش کی لیکن وہاں پہنچنے پر اس نے 20 فروری 1998 کو وہاں کی فیکٹری میں کام کرنے والے ایک انجنئر چارج ارنالڈ پیرول کی ہتھیا کر دی اور سمچار ریپورٹو کے انسار اس نے انجنئر کو اس لیے مارا کیونکہ انجنئر کے پاس 300 امریکی ڈالر تھے اور اسی کو لوٹنے کی فراق میں اس نے اس کی پیٹ پر چاکو مار دیا انجنئر کو مارنے کے بعد اس نے وہاں سے بھاگنے کا بھی پریاز کیا لیکن جب تک وہ وہاں سے بھاگ پاتا وہاں پر پولیس پہنچ جاتی ہے اور اسے اریسٹ کر لیا جاتا ہے اس کا اپرات ثابت ہوتے ہی میکزیکو کی کوٹ نے اسے اسی آدھار پر تیویس سال کی سزا سنائی میکزیکو کی جیل میں رہتے ہوئے اس نے ایک بار بھاگنے کا بھی پریاز کیا لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پایا جس کی وجہ سے میکزیکو پولیس نے اسے امریکہ کے ادھیکاریوں کو سوپ دیا اور وہاں پر پھر سے اس کے اوپر دوبارہ سے کیس چلا اور اسے ریکرسن کی ہتیہ کے آروپ میں جو بھی اس نے اپنے بوس کا مڈل کیا تھا اس کے لیے اسے پچیس سال کی سزا سنائی گئی لیکن اپنی سزا کے دوران اس کی ملاقات وہاں پر پہلے سے سزا کاٹ رہے ایک اور قیدی سے ہوتی ہے جس کا نام تھا ڈیویڈ پال سویٹ جو کی کہانی کا دوسرا مکھے کردار ہے ڈیویڈ پال ویسٹ کا جن 14 جون 1980 کو ویگمبنٹن میٹروپولیٹن میں ہوا تھا اور اس کا پالن پوشن اس کی ماں پامیلا سویٹ نے کیا تھا اور اس کی دو بہنیں بھی تھی لیکن اس کا جیون بچپن سے ہی کٹینائیوں سے گزرا تھا اس کا ویہوہار بچپن سے ہی دوسروں کے لیے کافی ہنسک رہا تھا جب وہ چھوٹا تھا تو اس کے ہنسک ویہوہار کو دیکھتے ہوئے اس کی ماں نے اسے اس کے چاچی کے گھر بھیج دیا تھا اور وہی پر اس کی پڑھائی لکھائی بھی ہوئی تھی لیکن وہاں پر اس نے اپنی چاچی کی کار کو چُرا لیا اور کچھ چلانے کے لیے وہ کار کو لے گیا اس کے ساتھ اس کی چاچی کا بیٹا بھی شامل تھا اسے ایسا کرنے پر گھر سے بے گھر کر دیا گیا اس کے بعد اس نے اور اس کے چچرے بھائی نے نوکری ڈھونڈنی شروع کر دی جس کے کارن وہ غلط راستے پر چلے گئے اور میری جوانہ کا ویہپار شروع کر دیا جس کے کارن اسے انیس سو نووت کے دشک میں کئی بار چوری اور کبھی یہ ڈرکس کے آروپ میں جیل میں ڈال دیا گیا اور لگ بگ وہ دو سال تک جیل میں رہا لیکن جب وہ وہاں سے چھٹا تو دو ہزار دو میں نویورک لوٹنے پر اس نے ایک چوری کرنے کا پلان بنایا انہوں نے بندو کے چوری کرنے کا پلان بنایا تھا اور چار جولائی دو ہزار دو کو شام کی رات کو خود وہ اور اس کے دو دوستوں نے ایک دکان پر چوری کرنے کے بعد ان کا سامنا ڈپٹی شریف کیبین ٹورسیا سے ہوا تو انہوں نے ٹورسیا پر پندرہ گولیاں چلائی اور اس کے بعد سویٹ کو آجیون کاراواز کی کوٹ نے سزا سنا دی اور کوٹ کا ماننا تھا کہ اس طرح کا انسان نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے بے گناہ لوگوں کی ہتھیا کی اور اسے کلنٹن کریکشن فیسلیٹی جیل میں بھیج دیا گیا جو کی امریکہ کی ہائی سرکشہ سے لیز جیل تھی اور یہاں پر ریچارڈس ویلیم میٹ اور ڈیویڈ کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے اور جیل کا نام تھا کلنٹن ڈیویڈ سویٹ ایک بہت چالا کپرادی تھا جو لوگوں سے اپنا کام نکلوانا اچھے سے جانتا تھا اس جیل میں ایک ٹیلر ورکشاپ بھی تھی جہاں قیدی کپڑے سلنے کا کام کرتے تھے اور اسی ورکشاپ میں ڈیویڈ اور ریچارڈس کی ملاقات ہوتی ہے وہ دونوں ایک بہت اچھے دوست بن جاتے ہیں اور اسی ٹیلر ورکشاپ کی ایک سپروائزر تھی جس کا نام تھا جوائس ٹیلی میشر میشر کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ اکثر جیل کے قیدیوں کے ساتھ افیر کر لیتی ہے کیونکہ وہ اپنے پتی سے خوش نہیں تھی اور یہی وجہ تھی کہ ڈیویڈ سویٹ اور میشر سٹاک روم میں اکیلے ٹائم بتاتے تھے اور جیل کے دوسرے قیدی یہ بات اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ڈیویڈ سویٹ اور میشر کے بیچ کیا چل رہا ہے اور دھیرے دھیرے ان کی افیر کی خبریں پوری جیل میں فیلنے لگی اور ریچرٹس اور ڈیویڈ یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتے تھے کہ صرف اچھے بڑھتاؤں کی وجہ سے ان کی زندگی جیل کے اندر آسان نہیں ہونے والی ہے اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ جیل آثورٹی کے کچھ لوگوں سے ان کی دوستی ہو جائے اور اپنے اسی پلان کو آگے بڑھانے کے لیے ڈیویڈ میشر سے اپنی نزدیکیہ بڑھانا شروع کرتا ہے جس میں میشر بہت آسانی سے فز جاتی ہے اور وہی ریچرٹس اپنی پینٹنگ ٹیلنٹ کا استعمال کر کے آفیسر یوجنگ پامر کو امپریس کر لیتا ہے ریچرٹس ایک بہت اچھا پینٹر تھا تو اسی لیے وہ اکثر آفیسر یوجنگ پامر کو اچھی اچھی پینٹنگ بنا کر گفٹ کرتا تھا جس کی وجہ سے پامر اور اس کے بیج اچھی دوستی ہو گئی تھی اور یہی وہ وجہ تھی جو اتنا خطرناک اپرادی ہونے کے باوجود بھی ریچرٹس کو ٹیلر ورکشاپ میں کام کرنے دیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ ان دونوں کو جیل کے آنر بلاغ میں رکھا گیا جہاں سیل میں انہیں پرسنل ٹی وی بھی دی گئی جہاں سیویلین کپڑے پہننے کی اور کام سے کچھ دن چھٹی لینے کی بھی آزادی دی گئی تھی ڈیویڈ اور مشل کے افیر کی خبریں اب پورے جیل میں فیلنے لگی تھی اور اسی وجہ سے ٹیلر ورکشاپ کے دوسرے قیدیوں نے اس بات کی خبر جیل آثورٹی تک پہنچا دی تھی جس کے بعد ڈیویڈ سویٹ کو ٹیلر ورکشاپ اور آنر بلاغ سیل دونوں جگہ سے ہٹا دیا گیا اور اب ڈیویڈ اپنے گلفینڈ سے بھی دور ہو چکا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ایک کمفٹیبل سیل سے ایک نارمل سیل میں بھی آ چکا تھا جہاں کوئی بھی سویدہ اویلیبل نہیں تھی ڈیویڈ کو ٹیلر ورکشاپ سے ہٹائے جانے کے بعد ریچرڈز کو لگنے لگا کہ اب وہ میشل سے افیر کر سکتا ہے مگر وہ ڈیویڈ کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا اسی لیے وہ ڈیویڈ سے پرمیشن لے کر میشل کے قریب آنا شروع کر دیتا ہے تو ادھر میشل بھی ڈیویڈ کے جانے کے بعد بہت اکیلا پن محسوس کر رہی تھی اور اسی خالی پن کو بھرنے کے لیے وہ بھی ریچرڈز کے بہت قریب آ جاتی ہے اور ان دونوں کا افیر شروع ہو جاتا ہے اور یہی سے شروعات ہوتی ہے اس جیل بریک کی پلیننگ کی جس نے پورے نیو یارک کو ہلا کر رکھ دیا اب میشل اکثر ریچرڈز کے لیے کوئی نہ کوئی سامان جیل کے اندر سمگل کرنے لگی تھی جس میں مسالے کافی اور پلینگ کارٹس جیسی چیزیں بھی شامل ہوتی تھی یہ دیکھ کر ریچرڈز کے دوست ڈیویڈ کے دماغ میں جیل سے بھاگنے کا آئیڈیا آیا وہ ریچرڈز سے کہتا ہے کہ اگر میشل ان کے لیے جیل کے اندر سامان لا سکتی ہے تو کیوں نہ اس سے ایسی چیزیں منگوائی جائے جو ان کی جیل سے بھاگنے میں بھی مدد کرے ڈیویڈ کی یہ بات سن کر ریچرڈز اس سے کہتا ہے کہ میشل پوری طرح سے اس کے پیار میں پاگل ہے اور انہیں جو بھی چاہیے میشل وہ انہیں جیل کے اندر لا کر دے دے گی ڈیویڈ کا پلان تھا کہ وہ لوگ سکروڈ رائیور کا استعمال کر کے سیل کے تالے کو توڑیں گے اور پیچھے یارڈ میں بنی جیل کی دیوار کو توڑ کر رسی کی مدد سے بھاگ جائیں گے تو اس کام کے لیے ان دونوں کو ایک سکروڈ رائیور اور کچھ ٹول کیٹ کی بھی ضرورت تھی اور ریچرڈز میشل سے کہتا ہے کہ اسے یہ دونوں چیزیں اپنی پینٹنگز میں استعمال کرنے کے لیے چاہیے اور میشل بہت آسانی سے اسے یہ دونوں چیزیں جیل کے اندر لا کر دیتی ہے سکروڈ رائیور اور ٹول کیٹ ملنے کے بعد ڈیویڈ کو لگنے لگتا ہے کہ اس کا یہ پلان کافی رسکی ہو سکتا ہے کیونکہ جیل کی دیواریں کافی اوچھی تھی اور اسے فارنے کے دوران وہ لوگ پکڑے بھی جا سکتے تھے تب وہ سوچنے لگتا ہے کہ کیوں نہ دیوار فارنے کی بجائے دیوار کے نیچے سے بھاگا جائے پھر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ دونوں سیور لائن کے راستے اس جیل سے بھاگ جائیں گے اور اس پلان کو انجام دینے کے لیے وہ ریچرڈ سے کہتا ہے کہ اس کے بیٹ کے پیچھے جو چھوٹا سا سٹیل کا دروازہ ہے اسے کاٹ کر وہ لوگ سیور لائن میں گھس جائیں گے اور پھر وہاں سے وہ دونوں فرار ہو جائیں گے کیونکہ یہ سیور لائن ریچرڈ کے سیل سے پیچھے سے ہو کر گزرتی تھی ریچرڈ اور ڈیویڈ کو ایک ساتھ جیل سے بھاگنا تھا تو اس لیے ان دونوں کے سیل کا اگل بگل میں ہونا بہت ضروری تھا تب ریچرڈ آفیسر پامر سے اپنی دوستی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا وہ دوبارہ ڈیویڈ کو آنر بلوک سیل میں شفٹ کرا سکتے ہیں کیونکہ آفیسر پامر اس جیل میں ستائیس سالوں سے کام کر رہے تھے اور اس کی وہاں پر کافی چلتی تھی اور اس لیے وہ ڈیویڈ کو دوبارہ آنر بلوک سیل میں شفٹ کرا دیتا ہے اور اب ڈیویڈ اور ریچرڈ کے سیل بلکل اگل بگل میں تھے اس دوران میشل اس بات سے بلکل بے خبر تھی کہ ریچرڈ اور ڈیویڈ اس جیل سے بھاگنے کی پلاننگ کر رہے ہیں میشل ان کے لیے کوئی نہ کوئی سامان جیل کے اندر سمگل کرتی رہی ایک دن لنچ کے دوران ڈیویڈ ریچرڈ سے کہتا ہے کہ انہیں زیادہ سے زیادہ آری کے بلیٹ سے آئیے ہوں گے اس بات چیت کے محض دو گھنٹے کے بعد ہی میشل والمارٹ پہنچتی ہے اور ان بلیٹوں کو خریدنے کے دوران میشل کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اس سے یہ سامان کس لیے منگوایا جا رہا ہے اسی لیے وہ ہر جگہ سامان خریدنے کے لیے کیشٹ کا استعمال کرتی رہی تاکہ اسے کوئی ٹریک نہ کر پائے وہ لوگ جیل کو اچھے سے سمجھ چکے تھے اسی لیے کچھ ایسا سامان جو کی جیل کی کھڑکیوں کو کاٹنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جیسے کی کٹر، پینسل اور انہیں ایسی چیزیں جیل کے اندر منگوائی گئی انہوں نے سیل کی دیوار کو کاٹنے کے لیے ایک کٹر کا اپیوگ کیا جسے انہوں نے خود سے تیار کیا تھا انہوں نے اپنے سیل کے پاس ایک چھپی ہوئی جگہ بنائی تھی جو انہیں جیل کی دیواروں تک پہنچنے میں مدد کرتی تھی وہ اپنے اس کام کو روز سافدھانی سے کرتے تھے تاکہ گارٹس کی نظر سے بچ سکے ایک دن گارٹس کی نظروں سے بچ کر وہ دونوں قیدی جیل کی دیواریں کاٹنے میں لگ جاتے ہیں دیواریں کاٹنے کے بعد وہ ایک کور والی جگہ میں پہنچتے ہیں جو کی انہیں جیل کی بہاری دیواروں تک لے جاتا ہے اور وہاں سے بھاگ کر نکلنے کے بعد وہ جنگلوں اور کٹین علاقوں میں بھاگ گئے تاکہ ان کی گرفتاری کی سنبھاؤ نہ کم ہو سکے انہوں نے جنگلوں اور گرامین علاقوں میں چھپ کر بھاگنے کی کوشش کی انہوں نے کئی استانوں پر چوری کی اور استانیے لوگوں سے مدد مانگی اس جیل بریک کی خبر ملنے کے بعد نیو یارک اور آس پاس کے شہروں میں ایک بڑے سرچ آپریشن کی شروعات ہو گئی اور کئی ایجنسیاں جیسے کی ایف بی آئی اور نیو یارک سٹیٹ پولیس نے ان دونوں قیدیوں کی تلاش میں ایک عبیان چلایا لیکن کافی دنوں کے بعد پولیس کو یہ سچنا ملی کہ ریچرڈ سمیٹ ایک گارڈن میں چھپا ہوا ہے پولیس نے اس جانکاری کے آدھار پر وہاں پر حملہ کر دیا اور اسے فائرنگ کے دوران مار دیا گیا اس کے بعد ریچرڈ سمیٹ کی موت ہو چکی تھی لیکن ڈیویڈ سویٹ ابھی بھی فرار تھا تو اسی لیے پولیس نے اپنی ساری کوششوں سے ایک خوفیہ خبر کو ڈھون نکالا اور انہیں پتا لگا کہ ڈیویڈ سویٹ ایک جھوپڑی میں چھپا ہوا ہے اور پولیس نے اسے وہی سے گرفتار کر لیا اور اسے پھر سے جیل میں ڈال دیا گیا اور پھر سے اس پر مقدمہ چلایا گیا اس جیل بریک کے بعد پولیس نے جیل کی سرکشہ کو اور بھی زیادہ مضبوط کر دیا لالیے تھے اسی لیے سرکار نے اس جیل بریک کے بعد اہم فیصلے لیے تاکہ آنے والے سمائے میں ایسی گھٹنائے نہ ہو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائے اور یہ بھی بتائے کہ اگلے ویڈیو کس ٹاپک پر بنانا چاہیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ